بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈی الیکٹک یوٹیوب چیلن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے عدیل عباس پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چیک میٹر کے کنیکشن کس طریقے سے کی جاتے ہیں اور اس کا استعمال کن جگہ پر کی جاتا ہے اور اس کی ریڈنگوں کس طریقے سے پڑھ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیلز یا ساری باتیں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کے اچھے طریقے سے سمجھ آسکے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس کو چیک میٹر یا سار میٹر بھی کہا جاتا ہے جس کی مدد سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر بیجلی کی کتنی یونٹ کو استعمال کیا ہے دوستو اس میٹر کے استعمال ان جگہ پر کی جاتا ہے جہاں پر وابٹا کی طرح سے دیئے گئے ایک میٹر کی اوپر ایک سے زیادہ کنیکشن کرنے ہو تاکہ جس بندے نے بیجلی کی جتنی یونٹ کو استعمال کیا ہے وہ اسی یونٹ کے حساب سے اپنا حلیدہ بلعدہ کر سکے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس وائے سنگل سپلائی پر چلنے والا بیس امپیر کا ایک ساب میٹر موجود ہے مطلب کہ آپ بیس امپیر کا کوئی بلوڈ آپ اس میٹر کی اوپر بہ آسانی چلا سکتے ہیں تو کنیکشن کرنے کے لئے آپ کو اس کی اوپر چار ادر ٹرمینل نظر آ رہے ہیں جو کہ ہمارے دو انپورٹ سپلائی کے لئے ہوتے ہیں اور دو ہوئی ہمارے آوٹپوڈ لوڈ کے لئے ہوتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو اس کے کنیکشن کے مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا اور یہاں پہ اس کا یہ ریڈنگ والا ایسا ہوتا ہے جس کی اوپر آپ جتنی بیجلی کو استعمال کریں گے اس حساب سے اس کی یام پہ یونٹ وہ کاؤنٹ ہوتی رہیں گی دوستو دونوں سائٹ پہ جو آپ کو ایک ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے سائٹ والے یہ ہمارے مین انپورٹ سپلائی کے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مین میٹر سے وائر آتی ہیں وہ ان پوائنٹ کے اوپر لگائی جاتی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر جو ہمارے میٹر کی مین فیس وائر ہوتی ہے ریڈ کلر والی وہ لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں پوائنٹ کے اوپر آپ میٹر سے جو ہماری کالی وائر آتی ہے نیوٹل وائر وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں پوائنٹ آپس میں اندر سے شارٹ ہوتے ہیں آؤٹ پر لوڈ کے لیے بھی ہمارے پاس دو وائریں ہوتی ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ کے اندر سے یہ دونوں مین وائریں میں نے نکال لی ہیں دوستو میٹر کے اندر والے جو دونوں پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے آؤٹ پوٹ سے پلائی کے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے نیوٹل وائر ہے بورڈ کی تو اس کو میں اس نیوٹل پوائنٹ کے اندر لگا دوں گا اس کے بعد یہ بورڈ کی فیس وائر ہے تو فیس وائر کو ہمارے پاس یہ اندر والا دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اوپرہ ہمیں فیس وائر کو لگا دیں گے تو اس کے ساتھ ہمارے دونوں آؤٹ پوٹ کے کنیکشن ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس مین سپلائی کی دو وائر ہیں جو کہ ہمارے مین الیکٹر سے آ رہی ہیں تو سب سے پہلے میں رائٹ سائیڈ والے ہمارے پاس جو نیوٹل پوائنٹ ہوگا اس کے اندر اس نیوٹل وائر کو لگا دوں گا فیس وائر کو میٹر کی لیفٹ سائیڈ پر جو ہمارے پاس ایک پوائنٹ باقی بچ گیا ہے فیس وائر کو میں اس پوائنٹ کے اندر لگا دوں گا تو اس طریقے سے میٹر کے اندر ہمارے انپورٹ اور آؤٹ پورٹ دونوں کنیکشن مکمل ہو جائیں گے تو مین سپلائی کو آن کر کے میں آپ کو اس کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ اس کی یونٹ کو کس طریقے سے پڑھ جاتا ہے تاکہ بجیدی کہ جتنی یونٹ کو ہم استعمال کریں اسی حساب سے بلعدہ کر سکیں تو مین سپلائی میں انہیں آن کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انٹیکیٹر آن ہو چکی ہے چونکہ بورٹ کے اندر ہمارا کوئی بھی لوڈ موجود نہیں ہے تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسک رکی ہوئی ہے ایک جگہ پر اور میٹر کے اوپر جو ریڈنگ ہے وہ بھی آپ کو ساری زیرو زیرو نظر آ رہی ہے ہماری یہ یونٹ کیس طریقے سے بڑھتی ہے تو اس طریقے پلک کو میں ساکڑ کے اندر لگا لوں گا سوچ کو میں آن کا لیتا ہوں تو ہماری اس طریقے آن ہو چکی ہے دوستو اب اگر میٹر کو آپ گھر سے دیکھیں تو میٹر کے اندر آپ کو یہ ڈسک گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہماری یہ ڈسک اس وقت گھوم رہی ہے کیونکہ ہمارا یہ جو لوڈ ہے وہ بالکل آگے پر آپر طریقے سے چال رہا ہے دوستو کیونکہ ہمارے جو ڈسک یہ ہزار وٹ کی ہوتی ہے تو اس لیے اس کا لوڈ زیادہ ہے تو ہماری جو ڈسک ہے یہ بھی بہت جلدی سے گھوم رہی ہے تو یہاں پہ آپ بھی فیلال آپ کو زیرو زیرو نظر آ رہا ہے دوستو اب ہمارے جو ڈسک ہے یہ ہزار وٹ کی ہوتی ہے تو اگر یہ ہزار وٹ کی اس طریقے کو ہم سلسل ایک گھنٹہ چلا کر رکھیں گے تو یہاں پر ہمارے جو ایک یونٹ ہے وہ یہاں پہ کاؤنٹ ہوگی تو آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو ڈسک ہے بہت ہی سپیٹ سے گھوم رہی ہے کیونکہ ہماری جو اس طریقہ ہے وہ بہت زیادہ لوڈ لیتی ہے دوستو اس ریڈ خانے کے اندر جو آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں اس کے اندر ایک سے لے کر نو نمبر تک لکھے ہوتے ہیں ان سے جب یہ نو نمبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ جہاں پہ پہلے زیرو لکھا ہے وہاں پہ ایک ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ایک یونٹ استعمال کر لی ہے بیجلی کے بلوں میں اضافہ کرنے والی جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ الیکٹرک آئرن ہی ہوتی ہے یا جو ہماری پانی والی موٹر ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہی ہمارے جو بیجلی کے بل ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو کم سے کم چلائیں گے تو آپ کی جو یونٹ ہے وہ بھی کم سے کم استعمال ہوگی دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسانے ہی ہوگی ویڈیو پسانے ہی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو دبا دیں اس طرح کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر ملتے رہیں گے